اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آج بھی نئی معلومات لے کر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں آج بھی آپ ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بیٹی اور نان بیٹی اقسام میں فرق اور ان کی انٹینسٹی یعنی شدت کے مطلق بھی معلومات حاصل کر سکیں گے سب سے پہلے چھوٹی سی تلاوت پھر بات شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائت اللذی نقذب بالدین فزالک اللذی نوع اليتین ولا يحضن على طعام المسکین فویل الویل المسلین اللذی نہم صلات ہم ساہون اللذی نہم اللہ ویمعون اللہ صدق اللہ اللہ ہی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ سے جیسے کہا تھا کہ بیٹی اور نان بیٹی قسم میں فرق محسوس کرنا اور جانچ لینا یہ بھی بڑا گر ہے اس فصل کو کاش کرنے سے پہلے تو دو طریقوں سے میں آپ لوگ کو آج مطارف کرواؤں گا جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی جو گھر کے اندر بیج رکھا ہے اس کو اور وہ جو بیج آپ بزار سے لے کے آئے ہیں اس کو آپ پرک سکیں گے کہ وہ کس قدر بیٹی ہیں یا وہ نان بیٹی ہیں تو لہٰذا آج کے سب سے پہلے جو طریقے کار میں ہیں وہ ہوتی ہے دوستو بیٹی سٹرپ بیٹی سٹرپ میں یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو بیج کاش کرنا ہے اس کے سامپل کو آپ کچھ جگہوں پر گروہ کر لیں پاڈز کے اندر گملوں کے اندر گروہ کر لیں تاکہ اس کے دو تین پتے نکل آئیں کیونکہ ان دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہارویسٹنگ بلکل شروع ہونے کے قریب ہے تو لہٰذا ہارویسٹنگ کا عمل اپنی جگہ پر رہے آپ لوگوں نے جو کاش کرنا ہے جو ورائیٹیاں سیلیکٹ کی ہیں ان میں سے ایک تو جرمی نیشن ٹیسٹ بھی ہو جائے گا وہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا وہ اگلیدہ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے آپ لوگوں نے کچھ پودے گملوں کے اندر لگا لینے ہیں تاکہ ہم ان کی بیٹی لیول کو چیک کر سکیں جب آپ کے پودے چار سے پانچ پتوں پر آ جائیں یعنی کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جلد از جلد لگا دینا ہے ابھی انہی دنوں میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹی سٹرپ کا استعمال کرنا ہے اس میں ہم پتوں کو توڑ کر ان کو گرائنڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو بیٹی سٹرپ کے ذریعے چیک کرتے ہیں اس میں بیٹی جین کس قدر ہے یا بھی نہیں ہے لیکن یہ طریقہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ بیٹی سٹرپ آپ کو خریدنی پڑے گی تو وہ بعد اوقات اچھا رزل دیتی ہے بعد اوقات پرابلمیٹک ہوتی ہے اس کا جو دوسرا بہترین حل جو عام بندہ بھی کر سکتا ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ کینا مائسین ایک دعائی آپ کو ملے گی کینا مائسین دوستو کینا مائسین جو ہے یہ بہترین ایک دعا ہے جس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو آپ لوگوں نے سامپل لگایا ہوا ہے گملے کے اندر اس پودے کے عمر جو ہے وہ اس وقت پندرہ دن ہے تو آپ لوگوں نے اس پندرہ دن کے پودے کو توڑنا ہے توڑنے کے بعد اس کے اوپر پچاس گرام کینا مائسین کا سلوشن ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے پودے کی جو عمر ہے وہ ہے تیس دن کی تو لہٰذا آپ سامپل آپ نے پہلے لگا دیا تب بھی آپ کو فائدہ اگر لیڈ لگا ہے تب بھی فائدہ تیس دن کی عمر ہے آپ نے جو سامپل ٹیسٹ کرنے کے لیے لگایا تاکہ جرمینیشن بھی پتا چل جائے اور بیٹی اور نان بیٹی کی قسم بھی پتا چل جائے تو تیس دن کی ہے تو پھر آپ نے سو گرام آپ نے یوز کرنا ہے کینا مائسین کا اور اگر اسی طریقے سے ساٹھ دن کا ہے پودہ تو پھر آپ لوگوں نے اس کو بڑھا کے دو سو کر دینا ہے اور اگر نوے دن کا ہے then you will increase the dose 400 گرام کینا مائسین جو ہے دوستو آپ لوگوں نے پودے کو توڑنا ہے پودے کی عمر کے حساب سے آپ لوگوں نے کینا مائسین اتنے گرام اس کا سلوشن ڈال دینا ہے اور پتوں کو آپ نے رگ رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد اگر تو وہ بیٹی ہے تو اس کے پتوں کو کچھ نہیں ہوگا وہ ایس سچ گرین رہیں گے اور اپنی آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ہی وہ خوشک ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو توڑ دیا ہے تو وہ نیچرلی ڈرائی ہوں گے لیکن اگر نان بیٹی ہوگا تو فوراں ان کا خوراک بنانے کا جو نظام ہے جس کو آپ بولتے ہیں فوٹو سینٹسز سسٹم جو ہے اس کو فوراں سٹاپ کر دیتا ہے اور پتے جو ہے وہ یالوش کلر دینا شروع کر دیتے ہیں پیلا پن اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر متاثرہ ہونے والے جو پتے ان کے اوپر زرد رنگ کے دھبے جو ہے وہ نمائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ بیٹی نہیں ہے یہ نان بیٹی قسم ہے تو یہ دوسرا طریقہ تھا چاہے آپ لوگ کینامائسین کے ذریعے استعمال کر لیں یا آپ بیٹی سٹرپ پرچیز کر کے اس کے ساتھ استعمال کر لیں ان دونوں میتھرڈالوجی کے ذریعے آپ لوگ اپنے کھتوں میں کارٹن کو سو کرنے سے پہلے جانچ سکتے ہیں کہ یہ ورائیٹی بیٹی ہے یا نان بیٹی ہے ان دونوں طریقوں کو آپ کے سامنے میں نے بتا دیا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی معلومات بھی آپ کو فائدہ دے گی دعا میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کیجئے اپنے اس چینل کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے دو اور نئی ورائیٹیاں جو اس سال ریلیز ہوئی ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں اللہ حافظ